دوستو ایک بہت ہی خوبصورت مسلمان خاتون تھی اپنے بیٹے کو پاس کے مدرسے میں اردو سیکھنے کے لیے داخل کروانے آئی اردو پڑھانے والے مولانا صاحب اس عورت کی خوبصورتی کے بارے میں جانتے تھے چھٹی کے وقت مولانا صاحب نے اس کے بیٹے سے کہا اپنی امی کو میرا سلام کہنا بیٹے نے آ کر ماں کو کہہ دیا کہ مولانا صاحب نے آپ کو سلام بیجا ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک بھی کر دے خاتون نے شہر سے مشورہ کیا اور اگلے دن بیٹے سے مولانا کو کہلوایا کہ امی نے شام کو گھر پر بولایا ہے مولانا صاحب خوش گھر پہنچ گیا خاتون نے پہلے آو بگت کی چھے ناشتہ کروایا پھر بیٹے کے تعلیم کے بارے میں معلومات لی مولانا رسمی باتیں کرنے کے بعد اپنی اصلیت پہ آیا اور کہا ماشاءاللہ آپ کو خدا نے بڑی فرصت سے تراشا ہے خاتون نے کہا جی ہاں وہ تو ہے آپ کا شکریہ مولانا صاحب بولے مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے خاتون نے کہا جی ہاں وہ تو ہے پر اگر یہ بات میری شہر نے سن لی تو بہت مشکل ہو جائے گا وہ اس وقت آتے ہی ہوں گے اب آپ جائیے کل شام کو پھر آئیے گا تب بات کریں گے میں انتظار کروں گی مولانا چلنے کو ہوا ہی تھا کہ باہر سے اس خاتون کی شوہر کی آواز آئی کون گھر میں گسا ہے مولانا گبرا گیا اور کہا میں چھپ جاؤں خاتون نے اسے اپنی ساڑی پہنا دی گونگٹ کر دیا اور گندم پیسنے والی پتر کی چکی کے پاس بٹا دی اور کہا آپ آہستہ آہستہ گندم پیسے میں انہیں چائے وغیرہ پلا کر باہر بیچتی ہوں آپ کو موقع ملتے ہی یہاں سے بگا دیا جائے گا مولانا لگے چکی چلانے اور گندم پیسنے شوہر داخل ہوئے اور پوچھا یہ کون ہے خاتون بولی پڑوس میں نئے کرائے دار آئے ہیں ان کی بیوی ہیں گندم پیسنے آئی ہیں شوہر اور بیوی بہت دیر تک ہنسی مزاک اور باتیں کرتے رہیں ایک گنٹے کے پار شوہر نے کہا میں ذرا کونے کی دکان سے پان کا کر آتا ہوں اور باہر نکل گیا ایک گنٹے تک گندم پیستے پیستے پسینے میں شرابور مولانا نے ساڑھی تار کے پینکی اور آنن فنن وہاں سے سر پٹ باغ لئے پندرہ دن بعد عورت کے بیٹے نے مدرسے میں مولانا سے کہا ماں نے آپ کو سلام بیجا ہے مولانا گرجے حرام خورو آٹھا ختم ہو گیا ہوگا کیا بیس کلو آٹھا کھا گئے ہو جو اب دوبارہ سلام بیجا ہے دوستو ملیں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ